موسیقی رازنپور انڈس ہائیوے پر کار اور ٹرک میں خوفناک تسادم چار مزید زخمی دم توڑنے سے جانبہک افراد کی تعداد نو ہو گئی دو بچوں سمیت پانچ افراد موقع پر جانبہک ہوئے تھے جانبہک ہونے والے تمام افراد کا تعلق سندھ سے ہے جون کے باعث لودھرہ میں تین حادثات خانے وال روڈ پر موٹروے پولیس کے سب انسپیکچر سمیت چار افراد جانبہک تیس سے زائد زخمی ٹرک اور بس رائیور پر مقدمہ درج جانبہک ہونے والے سب انسپیکچر کی نماز جنازہ ادا ادھر کھڑے ٹرالر سے کار کی ٹکر چھے افراد زخمی ملتان انڈرسٹیل سٹیٹ میں افسوس ناک واقعہ زیر زمین سوئی گیس پوائنٹ کی لیکش مرامت کے دوران محکمے کے دو ملازم چانبہک زیر زمین گیس والف ضرورت سے زیادہ کھننے پر دونوں اہلکار بیوش ہو کر سیورج کے جمع پانی میں گر گئے آمن اکھی چھرن وزیراعلا کی آمد پر سیاستدانوں اور پارٹی ورکلز کی جانب سے والہانہ استقبال پورے شہر میں خوش آمدید کے بڑے بڑے بل بورز آویزان شہر کی خوبصورتی کو بل بورڈ اور پلیکسز میں گرہن لگا دیا کروڑوں کی تشریر اور قد آور بل بورز لگانے پر پی اچے بھی خاموش تماشای نظر آیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے بہاولپور میں مصروف ترین دن گزارا ہائی کورٹ بار کے وفد سے ملاقات کی بہاولپور شیمر آف کومرس کے وفد نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا وزیراعلا کی ایم پی ایڈ ڈاکٹر محمد افضل کی رہائش کا آمد والدہ کی وفات پر اظہار تازیت اور فاتح خانی کی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی لاز سہار را آمد سبائی وزیر سمیولہ چودری تاہر بشیر چیوہ بھی ہمرا سبائی وزیر خزانہ مخدوم حاشن جوانبخت کی جانب سے زہرانے کا احتمام کیا گیا دبائی کے حکمران شیخ حمدان بن راشد المکتوب کا دورہ جنوبی پنجاب دبائی حکمران کے افراد چولستان کے مختلف حصوں میں شکار کھیلیں گے عوام جنوبی پنجاب سوبہ چاہتی ہے تو سوبہ بننا چاہیے میئر کراچی بھی جنوبی پنجاب سوبے کے حق میں بول پڑے میئر کراچی کی روحی سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں کہ ملتان میرا شہر ہے اب جو عوام چاہتی ہے کہ اگر وہ سوبے چاہتی ہے تو بلکل سوبے بننے چاہیے نئے سال کی آمد میں ایک دن باقی منچلوں کی جانت سے ہلڑ بازی اور ون ویلنگ کی تیاریاں اروج پر منچلوں کو روکنے اور ٹرافک بحال رکھنے کے لیے پلان مرتب ملتان میں بارہ سو پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے میرا غازی خان میں بھی ڈول فن، ایلیٹ اور پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لکھا دیں گے جائداد ہتھیانک اس چکر میں بہن بہن کے دشمن شجاباد منظور کالونی میں قتل ہونے والی خاتون کے قاتل تلاش کر لیے گئے خاتون کو گلہ دبا کر قتل کیا گیا ازر میلسی میں خوشیوں بھرا گھر ماتم قدہ بن گیا کزن کی فائرنگ سے دلہن کی بہن جانبہا سی این جی کی بندش ملتان اور بہاولپور میں ٹرانسپورٹرز نے کرایا ڈبل کر دیا سو ارپے کی جگہ دو سو کرایا لیا جانے لگا شہری پریشان ای سی ایل میں پیپلز پارٹی کے سینئر لوگوں کے نام کا معاملہ دیویجنل سیکیٹری انفرمیشن پیپلز پارٹی ملتان ایم سلیم راجہ کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے قیادت کے ساتھ انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے قائد آزم میریکل کالیج بہاولپور کے دسویں بیچ کے ڈاکٹرز کا ری یونین سیمینار ملک بھر سے آنے والے ڈاکٹرز کی شرکت پور تکلف کھانے پر ڈاکٹرز کی اپنے بیچ میٹ سے ملاقات تینتیس سال بعد ملنے پر پرانی یادیں بھی تازہ کی رہیمیر خان کے کرکٹ شایخین کے لیے بڑی خبر رہیمیر خان میں بھی شروع ہوگی ال ایم ایس لیگ ریزنل کرکٹ اسوسییشن کی میٹنگ متعدد کرکٹ کلاب کے میمبران کی شرکت دیرہ غاز خان میں ٹرکوں کا بیوٹی پارلر جنوبی پنجاب بھار کے ٹرک سجاوت کے لیے یہاں لائے جاتے ہیں اندے کی محبت نے کیا نئے سفر کا آغاز بسارت سے محروم جوڑا رشتہ ازدواج میں بند گیا نوبیہ تجوڑے کا کہنا ہے کہ پسند کی شادی ہے بہت خوش ہے کالا باغ سیاحتی حوالے سے سب سے خوبصورت مقام سیاہ کہتے ہیں پہاڑ کی آغوش میں واقعی اس مقام کی خوبصورتی اور ترتیب سے بنے گھر کسی شاہکار سے کم نہیں تونسا آرس کانسل میں فوک میوزیکل نائٹ وزیرالہ پنجاب کے والد بھائیوں اور ڈیپٹی کمیشنر سمیت دیگر کی شرکت لوگ پنکاروں نے سوروں کا جادو جگایا تو سامین اش اش کر اٹھے علاقہ از ہومر نے محفل میں خوب رنگ جمعیا اور ملتان ڈی ایچ چے میں میوزیکل نائٹ میں رنگا رنگ روشنیوں کی برسار ملک کے نامور گلوکاروں کی دھواندھار اینٹری خوبصورت پرفارمس پر شرکا نے خوب بھنگنے ڈالے ملتان ڈالے